اسلام علیکم ناظرین میں ہوں دردانہ شہاب اور آپ دیکھ رہے ہیں ویڈاوگ بھی دردانہ شہاب اس وقت پاکستان کو دہشت گردی کا شدید طرح خطرات لائق ہے نیکٹر کی بھی رپورٹس رہی ہیں نیشنل کانٹر ٹیلیرزم رپارٹمنٹ کی بھی رپورٹس رہی ہیں اور ان کا کہنا یہ ہے کہ اس وقت پاکستان کے مختلف شہر مختلف بطاف ہوئے اور بہت سے ایسی جنہیں ہیں وہ کسی بھی ممکنہ دہشت گردی کا شکار ہو سکتے ہیں اور یہ صرف اس کی وجہ سب سے بڑی یہ ہی ہے کہ سلولی اسے ہی گریجولی سہی لیکن آج سا ہی سا ہماری ملک کی معیشہ کے بھلکری کی جانب چاہیی ہے سٹاک ایکسینج جو اپنے ہی رپورٹس کو بار بار توڑ ہے اور جس کو انٹرنیشنل لائبیل پر بھی فوکس کیا جا رہا ہے تو وہ جو لوگ وہ جو وامل وہ جو ممالک یہ چاہتے رہے کہ ہم کاسا لگے ہاتھ پر آگے آگے کڑے رہے ہیں اور ہمارا ایک بخواہ سے ہمارا جو بڑاو سے ملکے وہ کبھی بھی نہیں یہ نہیں چاہے گا کہ پاکستان اپنے پیاروں پر کڑا ہو سکے اور اسی وجہ سے وہ جو ہے دہشت گردی کے لیے اپنے تمام جسے کہتے ہیں کہ سورسس کو یوچلائز کریں گے اور اپنے تمام بھکاؤ لوگوں کو استعمال کریں گے جو پاکستان میں دہشت گردی کے حیل سکتے ہیں اور پاکستان میں دہشت گردی کے ذریعے پاکستان کی معیشت کو اور پاکستان کی آمام کو نقصان پہنچا سکتے ہیں اس وقت بہی سے پاکستانی تمام پولٹیکل پارٹیز کو بھی ایک پلیٹ فارم پر ہونا چاہیے اس وقت بہی سے پاکستانی ایک شخص کو ایک آمام کو اس بار کا حساس ہونا چاہیے کہ پاکستان اس وقت جس ممکنہ خطرات سے دو چار ہیں کہ ہم کسی بھی بڑے نقصان کا شکار ہو سکتے ہیں اس سے بچاؤ کے لئے ہم سب کو ایک پیر فارم پہ ہو جانا چاہیے اور اس وقت بچا ہے وہ حکومت اچھا ہے پوزیشن اچھا ہے اس وقت بچا ہے تمام لوگوں کو ون پوائنٹ ایجنٹ پرکام کرنا چاہیے کہ پاکستان کی بقا ہے تو ہماری بقا ہے پاکستان کی سلامتی ہے تو ہماری سلامتی ہے یہی وجہ ہے کہ گزشتہ اسلام آباد میں ہونے والے اعتجاجی جلسی کے لئے جو تحریک انساب کی طرف سے جو اعلان کا اعتجاج کا اس کی وجہ سے حکومت نے اپنے بیسے تو کہا یہ جا رہے ہیں کہ انہوں نے دہشتگردی کے خطرات کی وجہ سے انہوں نے ان کے راستے روکے کہ وہ اسلام آباد میں داخل نہ ہو اور کسی حملے کا شکار نہ ہو یا ان کی آر میں دہشتگرد اسلام آباد میں داخل نہ ہو جائے کیونکہ آئندہ چند دنوں میں بہت سے ممالکیں بہت سے پاکستان آرے والے ہیں اور بہت سے ایگریمنٹ سائن ہونے والے ہیں یہ بات درست ہے کہ احتیاط ضروری ہے اور اپنے خاص طور پر جو آپ کے غیر ملک میں مہمانہ آرہا ہے ان کے فاظت کے ذمہن داری بھی آ پر ہوتی ہے لیکن جتے خوف اور پریشاری اور بچینے کا مظاہرہ اس وقت حکومت نے کیا ہے تحریک انساب کے اعتجاج کو روکتے کے لئے وہ اس سے پہلے ماضی میں کبھی نظر نہیں آیا جس طرح سے انہوں نے تمام جیسے کہ موٹو بیش کے راستے جو اسلام آباد میں داخل ہونے کے راستے سے وہ برد کی انہوں نے جتنے بھی جتنے بھی ایسے داخلی راستے اسلام آباد کے دے جس سے دوسرے شہروں سے داخل ہوسکتے تھے ان سب کو بل گیا اور ان سب کو بل کرنے کے وجہ سے یہ تو ہوا کہ وہ اتجاج کے غفیر تھا اسلام آباد میں داخل اس طرح سے نہیں ہو سکا لیکن اس کے علاوہ عوام کو کتنی زیادہ پریشانی کا شکار ہونا پڑا اور اس کے لئے ہم بار بار یہ کہتے رہے ہیں کہ سیاست میں ہمیشہ مفاہمت کی اور گفتو شرید کا راستہ ہونا چاہیے اور ہماری اطلاع کے مطابق تحریک انصاف اور حکومت کے درمیان مذاکرہ جاری نہیں ہے اور ہمیشہ سے یہ ہمیں جب صاحبہ کی تعلیم حاصل کی تھی یہ بتایا جاتا تھا کہ جس خبر کی حکومت بار بار تردید کرے تو اس کا مطابق ہے کہ وہ خبر سچی ہے جس طرح سے تمام منسٹر مزرع حکومت کے بار بار تردید کر رہے ہیں تحریک انصاف سے مذاکرات کی بار بار تردید کر رہے ہیں تو اس سے ہی نظر آتا ہے کہ واقعی تحریک انصاف اور حکومت کے درمیان مذاکرات ہو رہے ہیں اب یہ کس دہج پر ہو رہے ہیں یہ آہستہ آہستہ بات کھل کر سامنے آئے گی کیونکہ اس وقت تحریک انصاف کارپنان ہیں وہ بھی بہت جس سے کہنا چاہیے چارج ہوئے ہیں کہ خان کو جیل سے بہار لے کر آنا ہے اور اس حکومت بھی یہ سمجھتی ہے کہ اگر عمران خان کو جیل سے بہار آ گئے عمران خان تو وہ ان کے لئے نقصان کا باعث ہوں گے تو وہ حکومت بھی یہ چاہے گی کہ بیچ کی کوئی راہ نہیں کالی جائے جس سے تحریک انصاف کے کارپنان کا جو احتجاج کا حصہ ہے اور جو لہر اس کو دبایا جا سکے اب اس پر ہی دردن یہ ہوگا اور اس حکومت کے بارے ہمارے ہوا کارپنان کا حقومت بھی کس طرق کامیاب ہوتی ہے کہ تحریک انصاف کے لئے لے کرتے ہیں کہ وہ عمران خان تک کیا پیغام پہنچاتے ہیں اور اس پیغام کا کیا نتیجہ نکلتا ہے کہ عمران خان صاحب ان تمام باتوں پر راضی ہوتے ہیں جو حکومت نے تحریک انصاف کے لئے لے کرتے ہیں یہ نہیں راضی ہوتے ہیں کیونکہ تحریک انصاف میں ایک عجیب بچے نہیں ہو اور ایک پانک سب بہر پیل چکا ہے ویڈیو بیانہ ہے جس میں تحریکن ساگیب بہت سے لیڈرانی کہہ دیا کہ اس کا پارٹی پالیسی سے کوئی تعلق نہیں ہے اور اگر اگر گزشتہ دلوں کا اور چیتوں کا مہیند کیا جائے یا جائزہ دیا جائے تو پہلکی تہی نتہی نظر آتا ہے کہ عمران خان یا تحریکن ساگی سیاست خراب کرنے میں برشا بی 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 کئی بہت اہم کردار رہا ہے اور وہ اہم کردار خراب کرنے میں اس لیے کہہ رہی ہوں کہ چاہے عثمان بزار کا فیصلہ ہو چاہے پرانگوگی کا معاملہ ہو چاہے پرائم ملیسٹر کے سیکنٹری تھے پرسلے سیکنٹری تھے یہ ساری فیصلے جو تھے وہ جو بشرا بی بی کیتے اور وہی لوگ جو تھے حکومت کو چلا رہے تھے اور وہی لوگ تمام فیصلے پر امپلیمنٹیشن کروا رہے تھے میرے خیال ہے عثمان بزار صاحب پنجاب کی تاجہ کے سب سے بہترین وزیراعالہ ثابت ہوئے پنجاب کی تاجہ کے سب سے بہترین وزیراعالہ ثابت ہوئے وہ اس کو کنجیو کرتے ہیں عثمان بزار صاحب نے آپ کے تمام عرصے میں سوا ہے اس کے کہ جو کہا جا رہا ہے کہ ٹرانسور اور پوسٹنگ کے علاوہ ان کے اوپسیز میں انٹرسٹ نہیں تھا اور ٹرانسور پوسٹنگ بھی گشرا بی بی کیمہ پر ہوتی تھی کہ اس شخص کو کہا لگایا جائے گا اور اسی طرح کو کہاں سے اٹھایا جائے گا اسی طرح سے پرائب ہوں گی کہ جو دیل سارے لوگوں سے کرتے ہیں جہاں تک ہم عمران خان کے کردار کو سمجھتے ہیں اور ہم عمران خان کے بارے میں معلوم ہے ہم یہ اس بات بہت اچھی طرح سے ہر شخص یہ بار ان کا دشمن بھی اس بات کی تعریف کرنے کے لئے ضرور مجبور ہوگا کہ عمران خان صاحب بدحیانت نہیں ہے وہ کربت نہیں ہے اور لوگ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ عمران خان صاحب کو کسی چیز کی حوز بھی دیا اللہ تعالیٰ نے ان کو پہلے سے بہت کچھ نمازا ہے اگر توشہ خانہ کا معاملہ ہوا ہے تو وہ عمران خان صاحب کی وجہ سے نہیں وہ بشرا بی بی کی وجہ سے ہوا اور اگر دیگر جو بھی معاملہ سامنے آ رہے ہیں تو اس پر عمران خان کا کہیں کوئی کردار نہیں وہ بشرا بی بی کا کردار ہے جو نے یہ تمام چیزیں کی اور کروائیں اور جس کا عذاب آج عمران خان صاحب سے ہے تو ہمارا بھی مخلصانہ مشورہ یہ ہے کہ تاریکن صاحب ایک تیسری بڑی جماعت اس ملک کے تیسری پولٹیکل پارٹی اس ملک میں آئی جس نے ارتدار کے ایوانوں تک جو پہنچی جس کا پارٹی لیڈر جو ہے وزیر آزب بھی بنایا ہے وہ نجس سے پہلے تو ہم دوئی پارٹیوں کا گیم دیکھتے رہے تھے کہ پیٹی آئے پیپس پارٹیوں اور مسلمک ایوان 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 ایک تیسری پارٹی کے لیڈر جس کی دیانت اور عمانت لوگ یقین رہے ہیں تو بشہ بی بی کو میرے خیال میں بھی دور ہونا چاہیے اور عمران خان صاحب جب رہا ہوکا رہا ہے اور اللہ تعالی کو نبارہ اوڈائی کو نصیب کرتا ہے تو وہ توڑا ساتھ بھی خیار کریں کہ وہ اپنے ویجن سے وہ خود ایک زیرک انسان ہے انٹالیجنٹ انسان ہے وہ اپنے ویجن سے تمام پولیسیز کو مرتب کریں اور وہ اپنے ویجن سے لوگوں کو جو ہے مجھے لوگوں کے لیے سہولی آتمہم کو جو ان کا ویجن رہا جس کی وجہ سے وہ پولیٹکس میں آئیں تو وہ اپنے ویجن کے استعمال کریں بشرا بی بی کے عمل داخل کو کم سے کم کر دیں اور بحیثیت مسلمان ان کے ایمان ہونا چاہیے وہی یہ جو اللہ چاہتا ہے تو یہ اگر بشرا بی بی کی پردکشنز اتنی پرفیکٹ تھی جب وہ وزیراعظم تھے اب تک کی بشرا بی بی کی پردکشنز کیا ہیں کہ کیا وہ بتا سکتی ہیں کہ عمران خان صاحب کب تک رہا ہو جائیں گے اور یہ میں سمجھ دیوں کہ عمران خان کے چاہنے والے ہیں کہ اگر بشرا بی بی کوئی وزیفہ بتائیں گے تو وہ لوگ ضرور کریں گے اور بہتر ہی اس میں یہی کہ بشرا بی بی اپنی عبادت اور ریاست میں مشبور رہے ہیں اور عمران خان صاحب کو سیاست کرنے دیں کیونکہ تحریک انصاف اور عمران خان کی بقی اسی بھی ہی ہے کہ عمران خان صاحب اپنے فیصلے اپنے پارٹی کے فیصلے اپنے جو مخلص کارکنان ہیں لیڈرز ہیں ان کے سر مشابرت کے ساتھ کریں تو تحریک انصاف کو دوبارہ سے وہ مقام حاصل ہو سکتا ہے اس کے ساتھ بجی اجازت دیجئے اللہ حافظ